چنگان آلسوین ڈی سی ٹی کمفر ٹونٹی ٹونٹی ونڈل کا ریبیو آج آپ کو دیا جائے گا اور اگر آپ اس گاڑی کے بارے میں کسی قسم کی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس گاڑی کی بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سکرنٹ پر نمبر دیا گیا ہے اور یہ نمبر ہے چنگان ہزارہ موٹرز کا جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں ای ہوپ کہ یہ آپ کو میری بیک سیٹ پر نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس نمبر پر کال کر کے باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی ضرور پرائس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوکفکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے ہاتھ میں اس گاڑی کی کی موجود ہے آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سکرن پر نظر آ رہی ہوگی یہاں پر جی جیک نائف سٹائل میں کچھ اس طرح سے اس کی 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 اپننگ ہوتی ہے اور اگر آپشنز کی بات کر لی جائے تو اس کے اوپر انلوک کا بٹن ہے یہاں پر ایک سیکنڈ یہاں پر انلوک کا بٹن ہے تو یہ کی ہے اس گاڑی کی اور سب سے اوپر اس کے اوپر ہے انلوک کا بٹن اس کے نیچے ہے ٹرنک ریلیز بٹن اور اس کے نیچے ہے لک کا بٹن تو کچھ اس طرح سے آپ اس کی کی کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ جیک نائف سٹائل والی کی ہے آپ چاہیں تو اس کو منیولی بھی یوز کر کے گاڑی کو اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں تو چلیں اب گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو گاڑی کا واکراؤنڈ دیتے ہیں میرے چینل پر اگر آپ چنگان آلسوین لومیر کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے میرے چینل پر اس کا ریویو آلڈی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مویر میں سی کے ڈی کا بھی ریویو میرے چینل پر موجود ہے اور سی بی یو کا بھی ریویو میرے چینل پر موجود ہے اور دونوں ہی کے لنکس میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو ان لنکس پر جا کر ان ریویوز کو دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لیے چنگان آلسوین کا ڈی سی ٹی کمفرٹ ویرینٹ لے کر آئے ہوں پندرہ سو سی سی اور یہ سی کے ڈی ویرینٹ ہے اور ٹونٹی ٹونٹی ون کا موڈل ہے تو چلیں گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں باقی باتیں گاڑی کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں اور انٹیریئر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چنگان آلسوین ٹونٹی ٹونٹی ون ڈی سی ٹی کمفرٹ ون پوائنٹ فائف گاڑی کو لگے ہاتھوں سٹارٹ بھی کر لیتے ہیں کی میرے ہاتھ میں موجود ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گائز گاڑی اس وقت سٹارٹ ہو چکی ہے اچھا مجھے جو اس کے انٹیریئر میں ایک چیز جو سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ ہے اس کا فلیٹ باٹم سٹیرنگ ویل مطلب جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بڑی ہی موڈرن قسم کی فیل آتی ہے اور یہ بڑا پیارہ لگتا ہے جب آپ اس کو یہاں سے ایسے ہولڈ کرتے ہیں اور گریپی ہے بہت ہی مزے کا اس کا سٹیرنگ ویل ہے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے کال وغیرہ کیلئے کنٹرولز اس طریقے سے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے وولیم کنٹرولز آپ میوٹ کر سکتے ہیں وولیم اپ این ڈاون کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پیانو بلیک اس کے یوز کیا گیا ہے سٹیرنگ ویل کے اندر ائر بیگ کے ساتھ ساتھ چنگان کا لوگو یہاں پر آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ انٹیریئر گاڑی کا مجھے پرسنلی اس گاڑی کے انٹیریئر میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہیں تو ان کے بارے میں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں جیسا کہ یہ اس کا فلیٹ باٹم سٹیرنگ ویل ہے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ اس طرف آ جائیں تو اس کے یہ والا جو پورشن ہے یہ بہت پیارا لگتا ہے سپیشلی اس کی لک بہت ہی اپیلنگ ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت پیارا لگتا ہے اور یہ آج کل بہت ٹرنڈی چیز ہے فلوٹنگ ڈسپلی ہے بٹ آئی ڈانٹ نو تو مجھے یہ چیز زیادہ پسند نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ہر بندے کی چوائز ڈیفرنٹ ہوتی ہے بٹ مجھے یہ چیز اتنی کوئی خاص اس میں پسند نہیں ہے یہ جو نوب ہے اس سے آپ اس کا ٹمپریچر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کو سکرین میں میں دکھا سکوں تو آپ کو ایک انڈیکیٹر ملتا ہے جب آپ اس کو ہارٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ ہارٹ کی طرف موو کرتا ہے اور یہ کھول کی طرف یہاں سے موو کرتا ہے ساتھ ہی نیچے یہ بٹنز ہیں آپ فین کی سپیڈ کو یہاں سے جو ہے تو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈی فوگر کے لیے یہاں پر بٹنز موجود ہیں اس کے علاوہ نیچے یہاں پر ہیزر لائٹ سوچ اس میں آتا ہے اور ٹویل وارڈ کا پاور ساکٹ اس میں آپ کو ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں یو ایس بی پورٹ کا آپشن یہاں پر آتا ہے ڈیول کلچ ٹرانسمیشن ہوتی ہے ڈی سی ٹی کمفرٹ ویریانٹ ہے یہ پندرہ سو سی سی انجن کے ساتھ یہ آتی ہے جو کہ 105 ہارس پاور پروڈیوز کرتا ہے اور 145 اینم ٹارک پروڈیوز کرتا ہے اس ٹرانسمیشن کی ایک اور بات کہ آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو آٹومیٹیکلی بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور یہاں پر شفٹ کر کے آپ اس کے گیرز کو منیولی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انسٹرومنٹ پلسٹر میں ابھی یہاں پر آپ کو ڈی کا نشان نظر آرہا ہوگا اور جیسے یہ آپ اس کو منیول پر شفٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو اس کے گیرز کے حوالے سے انفومیشن نظر آئے گی کہ گاڑی ابھی کس گیر میں چل رہی ہے آپ اس کو منیولی بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی گاڑی میں گاڑی میں ابھی ایسی چل رہا ہے کیونکہ باہر تو اچھی خاصی گرمی تھی کیونکہ باہر تو اچھی خاصی گرمی تھی تو میں نے گاڑی کا ایسی آن کر لیا تو بہت ہی اچھا اس کے ایسی کا تھرو ہے سٹیرنگ ویل گاڑی کا انتہائی سمود ہے اگر آپ دیکھیں تو مطلب بہت ہی زبردست قسم کا سمود سٹیرنگ ویل ہے پاور سٹیرنگ ویل آتا ہے الیکٹرک پاور سٹیرنگ ویل کا آپشن دیا جاتا ہے اور یہاں پر اس میں آپ کو ایڈجیسمنٹ کا آپشن بھی ملتا ہے لیکن آپ اس کو ون وی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں مطلب ٹلٹ کر سکتے ہیں بٹ ٹیلیسکوپیکل ایڈجیسمنٹ کو آپشن نہیں آتا اچھا اس کے علاوہ اگر آپ سائیڈ پر آ جائیں تو سرکولر شیپ میں ایک ایروینٹ ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اور نیچے آئیں تو یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں کچھ کنٹرولز جس میں ہم اگر بات کریں تو سائیڈ ویو میررز اس کے جو ہیں یہ الیکٹریکلی کنٹرولڈ ہیں ٹرنک ریلیز کر سکتے ہیں آپ یہاں سے جتنی بھی ٹیوٹا یا ہونڈا کی گاڑیاں آتی ہیں ان میں یہاں پر ایک آپ کو دو عدد لیچز دیا جاتے ہیں جن میں ایک فیولیڈ اوپنر کا ہوتا ہے اور ایک ٹرنک ریلیز کا ہوتا ہے بٹن اس میں یہاں پر آپ کو ایک بٹن دیا گیا ہے آپ کو الیکٹرو مگنیٹک لاک دیا جاتا ہے تو آپ اس کو بٹن کو پریس کر کے آپ اس کو انلوک کر سکتے ہیں اندر آپ کو سپیڈ میٹر جو ہے یہ انالوگ فارم میں ملتا ہے جبکہ انجن آر پی ایم جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اس میں ڈیجیٹل فارم میں جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے بالکل اس جگہ پر اور مزید اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر اب فر ایکزمپل اگر گاڑی کا کوئی ڈور اوپن ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو یہاں سکرین میں ہی انفومیشن ملے گی جیسا کہ آپ کو جیسا کہ میں اگر ڈرائیور ڈور اوپن کروں میں آپ کو ایک سیکنڈ رکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں فر ایکزمپل اگر میں یہاں پر ڈرائیور ڈور اوپن کرتا ہوں تو آپ کو یہاں سکرین پر گاڑی کے بالکل ساتھ ریڈ کلر کا نشان بناوا نظر آ جائے گا یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کوئی بھی ڈور اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو انفومیشن مل جاتی ہے مزید یہاں پر آپ کو سپیڈ میٹر اور فیول انڈیکیٹر انجن ہیٹ انڈیکیٹر یہ تمام چیزیں ملتی ہیں ٹرپ اے اور ٹرپ بی کو اپشن ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو اس کا آرڈو میٹر ملتا ہے جو کہ ابھی گیارہ کلو میٹرز شو کر رہا ہے بیلٹ کالیٹی بہت اچھی یہاں پر آپ کو مل جائے گا جی ہارڈ پلاسٹک یہ جو پورشن یہاں پر ہے اس کو بیسیکلی چنگان والے کہتے ہیں کہ یہ امیٹیشن کاربن فائبر ہے اور یہاں پر گلاسی پلاسٹک یوز کی گئی ہے اور نیچے آپ کو یہاں پر گلاسی سلور پلاسٹک ہے اور نیچے آپ کو گلاسی بلیک کا کمبینیشن مل جاتا ہے اچھا مجھے جو اس میں دوسری چیز بہت پسند آئی ہے وہ ہے اس گاڑی کی سیٹز آئیوری بیج کلر کا لیڈر اس میں آپ کو ملے گا بہت ہی خوبصورت لیڈر ہے مطلب کلر اس کا جو ہے یہ بہت ہی پیارا ہے پیلنگ قسم کا کلر ہے انٹیریئر کا ہو سکتا ہے کہ یہ کلر گندہ بہت جلتی ہو جائے لیکن آپ اس کو بڑی آسانی سے صاف کر سکتے ہیں اب اگر ایکسٹیریئر کلر کی بات کرتے چلیں تو میرے پاس یہاں پر ان کا وہ موجود ہے انفومیشنل کارڈ جو کہ بروشر بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر اس میں آپ کو سٹیلر وائٹ ملے گا لونار سلور ملے گا گیلیکسی بلیک کا کلر اپشن ہے ایکسٹیریئر کے لیے کاؤزمیک ریڈ ہے اور نیبولا بلو ہے اس کے علاوہ یہاں پر سپیس گری کا اپشن موجود ہے اس کے جو ایکسٹیریئر کلرز ہیں اب باقی یہاں پر اگر انفومیشن آپ کو میں دوں تو یہ ہے جی پندرہ سو سی سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سو سی سی اس میں بلیو کور انجن آتا ہے جو کہ فورٹین ہنڈرڈ اینڈ ایٹی سی سی کا ہے 105 ہارس پاور 145 نم تارک پروڈیوز کرتا ہے ایمیشن سرٹیفیکیشن اس کی یورو 5 ہے ڈیول بی بی ٹی انجن ہے انلائن 4 سیلنڈر ملٹی پوائنٹ فیول انجیکشن کے ساتھ ڈیول آور ہیڈڈ گیم انجن اس میں آپ کو ملتا ہے 5 سپیڈ ڈیول کلچ ٹرانسمیشن ویڈ ٹرپ ٹرانک اپشن کے ساتھ یعنی کہ آپ مینولی بھی ڈرائب کر سکتے ہیں اور باقی اگر آپشن کی بات کریں تو یہاں پر میک پرسن سٹرٹ سسپینشن ہے فرنٹ پر تارجن بیم بیک پر ہے فرنٹ پر وینٹیلیٹڈ ڈسک بریک ہے بیک پر ڈرم بریک ہے اور باقی نیچے آپ کو گاڑی کی ڈائمنشن وغیرہ مل جاتی ہیں ویل بیس ٹونٹی فائی ہنڈر اینڈ تھرٹی فائیف ایم ایم ہے الائی ویلز ہیں اس میں ففٹین انچز کے اور اچھا یہاں پر ایک اور چیز انفرمیشن ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹ ایجیسمنٹ کے بارے میں لکھا ہوئے جی فائیف لیولز ہیں جہاں پر آپ اس کی ہیڈ لائٹس کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس کے بروشر کے اوپر ہیں اور یہ بھی میرے پاس یہاں پڑھا تھا تو میں نے سوچا آپ کو دکھا ہی دوں میں اب ذرا گاڑی کے ایکسٹیریئر کی طرف آ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کی سیٹس کی ایک اوورال انٹیریئر کی اور سیٹس کی لکھ دیکھ لیں کچھ اس طریقے سے اس کے انٹیریئر کی لکھ ہے جب آپ گاڑی میں انٹر ہوتے ہیں یہ چنگان آلسوین کا 2021 کا موڈل ہے ڈی سی ٹی کمفرٹ ٹرم ہے یہ اور بیک سائٹ کی اگر بات کرتے چلیں تو بیک پر اس میں آپ کو سیم آئیوری بیچ سیٹس ملتی ہیں یہاں پر کوئی کسی قسم کا ہمپ موجود نہیں ہے فلیٹ سرفیس ہے تو تین بندے بیک پر کمفرٹی بلی بیٹھ سکتے ہیں ہیٹریس تو بیسیکلی دو ہی بندوں کے لیے لیکن تین بندے بھی یہاں پر اگر آپ چاہیں تو آپ بٹھا سکتے ہیں ونڈو کے لیے بٹن یہاں پر موجود ہے اپنڈ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ابھی آئیوری بیچ لیدر کا یوز کیا گیا ہے مزید اگر ایکسٹیریئر کی بات کرتے چلیں اس سے پہلے میں ذرا گاڑی کو آف کر لیتا ہوں اور میں آپ کو اس کے ہیڈ لیمپس بھی آن کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہیڈ لیمپس جی آن ہونے کے بعد اس کی لک کچھ اس طرح سے آئے گی بیسیکلی ابھی اس کی یہ پارکنگ لائٹ آن ہوئی ہے اور ہیڈ لیمپس کو بھی آن کر لیتے ہیں یہ وہ ایڈجیسٹیبل لیمپ ہے جی اس میں یہاں پر اس کی ہیڈ لائٹ ہے اور اس میں فوگ لائٹ کی جگہ آپ کو ڈی آر ایلز ملتے ہیں یہ ایڈی ڈی آر ایلز ہیں اور کیونکہ یہ ایڈجیسٹیبل بیم ہے تو پھر آپ کو اس میں فوگ لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کی بیم کو اپ ان ڈاؤن اپنی مرضی سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آتا ہے انٹیگریٹڈ ٹل سگنل مجھے اس گاڑی کی فرنٹ لک بہت پسند آئی ہے اگر آپ اس کی فرنٹ لک دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہے انتہائی موڈرن ہے اگر آپ اس کو کمپیر کریں اس کی لک زیادہ خوبصورت ہے اگر گریل کی طرف آ جائیں تو بٹر فلائی گریل ہے اس میں فرنٹ پر کچھ اس طریقے سے جہاں پر آپ کو چنگان کا لوگو ملے گا اور گریل کے اندر بھی آپ کو اس میں کروم ٹرمینگ ملے گی کچھ اس طریقے سے یہاں پر گلاسی بلیک گریل ہے جس کے اندر پروپرلی آپ کو کروم ٹرمینگ ملتی ہے بہت پیاری لگتی ہے اچھا اس کے جو سائیڈ ویو میررز ہیں یہ باڈی کلرڈ ہیں اور الیکٹریکلی کنٹرولڈ ہیں اور ٹرن سگنل کی آپشن کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ اس دور ہینڈلز بھی اس کے باڈی کلرڈ ہیں اور کچھ اس طرح سے اس کے دور ہینڈلز کی لک ہے اب اگر گاڑی کے ٹائرز کی بات کریں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں پندرہ انچے کے علوائی ویلز آتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ ہے جی اس کے ٹائرز فرنٹ پر وینٹیلیٹڈ ڈسک بریک ہے میک پرسن سٹر سسپنشن کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو اے بی ایس وغیرہ بھی پری انسٹاللڈ ملے گا شارک فن انٹینہ آپ کو اس گاڑی کی بیک سائیڈ پر مل جاتا ہے اب بیک سائیڈ پر اگر آئیں تو یہاں پر آپ کو سائیڈ سویپ لیمپس ملتے ہیں اس کی ریئر لائٹس کی لک بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس کی بیک لائٹس کی لک ہے اور بیک پر تمام ہی لائٹس یوز کی گئی ہیں ہیلوجن بلپس میں اچھے ایک بہت ہی ضروری چیز اس کی آپ کو بیک سائیڈ پر ریئر ویو کیمرہ پری انسٹاللڈ مل جائے گا جو کہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے اور عام طور پر آپ کو یہ نہیں دیا جاتا اور کیونکہ پھر گاڑی نئی گاڑی کوئی بھی آپ لیتے ہیں تو وہ وارنٹی میں ہوتی ہے تو آپ جو اس کا وارنٹی والا ٹائم ہوتا ہے اس دوران تو آپ گاڑی کی کسی چیز کے ساتھ شیئر نہیں سکتے تو یہ ضروری چیزیں آپ گاڑی کے ساتھ بعد میں نہیں لگوا سکتے لیکن اس میں یہ ضروری چیزیں پری انسٹالڈ ہیں اب میں آپ کو اس گاڑی کا انجن بھی دکھاتا ہوں پندرہ سو سی سی انجن ہے تو چلیں انجن بھی دکھا دیتے ہیں بٹ اس سے پہلے میں آپ کو اس کے ہیڈ لیمپس صحیح طرح سے آن کر کے دکھانا چاہوں گا پہلے میں اس کا انجن کمپارٹمنٹ اوپن کر لیتا ہوں اور ساتھ ہی پھر میں آپ کو اس کا جو بوٹ ہے اسے بھی اوپن کر کے دکھاؤں گا بلکہ پہلے آپ کو اس کا بوٹ ہی دکھا دیتے ہیں یہاں پر ہی کچھ اتنا سٹوریج ایریا ہے فرنٹ اور بیک دونوں ہی سائٹس پر آپ کو انسولیشن ملے گی تو بہت ہی اچھی بات ہے یہاں پر کوئی کسٹ کٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی فلور میٹس وغیرہ بھی آپ کو اس میں ساتھ ہی ساتھ دیے جاتے ہیں اور سپیر ٹائر یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ کو ملتا ہے اب آجائیں جی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس گاڑی کا انجن سو گائز 1.5 لیٹر ان لائن 4 سلنڈر پیٹرل انجن آتا ہے جو کہ 105 ہارس پاور پرڈیوز کرتا ہے اور 145 اور انجن کمپارٹمنٹ میں آپ کو کلوز کر کے تکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بہترین طریقے سے ایک ایک چیز کا اندازہ ہو جائے تو یہ تھا آج کا چنگان آل سوین 2021 موڈل ڈی سی ٹی کمفرٹ 1.5 کا ڈیٹیل ریویو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لاسٹ میں میں آپ کو اس گاڑی کی پرائز بتانا چاہوں گا 24 لاکھ 49 ہزار روپیہ ہے اس گاڑی کی ایکس فیکٹری پرائز اور 50,000 روپیز فائلر کے لیے ٹیکس ہے اور 1 لاکھ روپیز نون فائلر کے لیے ٹیکس ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ گاڑی خریدنی ہے یا آپ نے اس گاڑی کو بک کرانا ہے یا اس گاڑی کے مطالق کسی بھی قسم کی انفومیشن حاصل کرنی ہے تو میں اس وقت موجود ہوں چنگان ہزارہ موٹرز پر اور ان کا فون نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس گاڑی سے مطالق کسی بھی قسم کی انفومیشن حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پر دیا گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں نیکس ویڈیو تو آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ